بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد کہ جماعت وہ کر رہے جو کتاب اللہ کا زیادہ حافظ ہو تو یہ مطلق ہے مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی اور عورتیں اگر جمع ہوں اور جو عورت احفظ ہے اور زیادہ حافظ ہے کتاب اللہ کی وہ جماعت کر رہا سکتی پھر نبی رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ ان نساء شقائق الرجال کہ شریع حکام میں عورتیں مردوں کے مشاوئے ہیں اللہ یہ کہ شریعت نے رکا ہو کتی چیز اب چونکہ مرد امامت کرتے ہیں کرواتے ہیں اور پچھ اماعت نواز پڑھتے ہیں تو خواتین کو اگر یہ موقع ملے خواتین کے درمیان مرد نہ ہوں تو وہ بھی اس میں میرے مردوں کی مشابت اختیار کرے گی اور امامت کر رہا سکتی اور پھر عملی طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کی عملی مثال سندن کبرہ بیقی وغیرہ میں ہے کہ یہ عورتوں کی انہوں نے امامت کروائی ام ورقہ صحابیہ ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کی وہ امامت کروائے کرتی تھی تو جواز ہے بلکہ استحباب ہے یعنی اگر عورتیں اکٹھی ہیں کہیں تو باچ اماعت پڑھیں وہ تاکہ اللہ ان کو جماعت کے عجر سے محروم نہ کرے واللہ وارم سلام علیکم موسیقی